اسلام علیکم آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا یہ تھا کہ جتنے ہمارے دوست ہیں ہمارے ویورز ہیں جو جب ہم نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ ہمیں اپنے فلم آتش چنار کے لیے آرٹسٹ کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے میسیج کیئے ان بکس میں بہت سارے لوگوں نے میسیج کیئے اور ہمارے وارٹسیپ نمبر پہ بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں کانٹریکٹ کیا تو ہر بندے کو میں پرسنلی ریپلائے کر بھی نہیں سکا کوشش کی ہے میں نے کہ میں ہر بندے کو ریپلائے کر سکوں جو بھی آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں کوشش تھی میری کہ میں آپ کو بتا سکوں آپ کے سوالات کے جواب دے سکوں لیکن اتنا زیادہ ہو رہا تھا کہ میں ان سب لوگوں کو جواب دینا میرے لیے پاسیبل تھا نہیں ہر بندے کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ میسیج کے تھو ان بکس میں ریپلائے کرنا اس کو سمجھانا دیٹیل کے ساتھ یہ تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کہ یہ میں ویڈیو بناتا ہوں اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے ویورز کے ساتھ ساری وہ دیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آتشی چنار جس کا اپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہو چکی ہے اپیسوڈ 2 کے لیے ہمیں آرٹسٹ چاہیے تھے تو اس حوالے سے ہم نے ایک پوسٹ آرڈی ڈال بھی چکے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جو آرٹسٹ چاہیے اس میں ہمیں ایکٹر چاہیے میل ایکٹر چاہیے فیمیل ایکٹرس چاہیے ہمیں ڈی او پی کے لیے لوگ چاہیے لائٹ کا جن کو پتا ہو کیمرہ میں نگڑ گئی ہیں اڈیٹنگ جو لوگ کر لیتے ہیں وہ ہمیں چاہیے اور کافی سارے لوگوں کے سوال تھے کہ یہ کب ہو رہا ہے اس فلم کی شوٹ کب ہو رہا تو اس سوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد اس منت کے انڈ تک میں ایک ڈیٹ آپ اسی آپ جے کے پوڈکشن کے پلیٹ فارم سے ہی دیکھیں گے کہ آپ کو ایک پوسٹ کے تھو یا ایک ویڈیو کے تھو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کب کس ڈیٹ کو ہم آڈیشنز کر رہے ہیں آڈیشنز کے لیے جو تین بڑی سیٹیز ہیں ازاد کشمیر کی جن میں راولا کوٹ ہے میرپور ہے اور مظفر آباد ہے سب سے پہلے یہ کوشش ہوگی کہ ان تین سیٹیز میں آڈیشنز کیا جائیں تو جتنے بھی لوگ جتنے ہمارے دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں کہ فروری کے انڈ تک انشاءاللہ آپ کو ڈیٹ اور لیکیشن آپ کو کنفرم کر دی جائے گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ہمیں بچے بھی چاہیے کیونکہ جب آپ ہم نے جو کشمیر کے انٹرنل صورتحال پہ یہ ساری مووی جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو آٹس چاہیے ہیں ہمیں اس میں بچے بھی چاہیے ہمیں خواتین بھی چاہیے ہمیں بزرگ لوگ بھی چاہیے ہمیں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد چاہیے اس کے علاوہ ٹیکنیکل سائٹ پہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح کیمرامین ہوگے ڈی او پی والے ہوگے لائٹس والے ہوگے ایڈیٹنگ جو لوگ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ جو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی ماند کے انڈ تک میں ایک پوری پوسٹ بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر انشاءاللہ اسی طرح بقاعدہ آڈیشنز ہوں گے آپ سب کو بتایا جائے گا اور اس میں جو جو آپ لوگ اس میں شریک ہوں ان آڈیشنز میں آئیں آ کے شریک ہوں جو ہمارے اس فلم کے پروڈیسر اور ڈریکٹر ہیں سید علماز شاہ صاحب اور ان کی ٹیم آپ کے آڈیشن لے گی جو لوگ اس میں سیلیکٹ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ آگے اس فلم کے لئے بھی فائنل کر دی جائیں گے لیکن ہماری کوشش ہے ان کی کے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے اپنے کشمیر کے لوگ ہیں ان کو چانس دیا جائے وہ لوگ آئیں آ کے اپنے آرٹ دنیا کو دکھائیں تو اس کے لئے آج کی ویڈیو بنانے کا میرے مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں کہ آڈیشنز ابھی نہیں ہوئے آڈیشنز کی جو ڈیٹ ہے بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جے کے پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے تو تمام دوست ہمارے جے کے پروڈکشن کو فالو کریں اور تمام اپ ڈیٹ کے لئے اس فلم کے ریلیٹڈ آپ جے کے پروڈکشن کو دیکھتے رہی جائے گا انشاءاللہ ساری ڈیٹیل آپ کو جے کے پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے دی جائیں گی تو اجازت دیجئے آپ کو اگلی کسی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک سے آپ سے ملکات ہوگی تب تک اللہ نیگے باہر